ساغت ہے آپ کا فرض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مٹیشن اکیڈمی کا ریویزن سریج سنس کلاس کے لیے جو ریویزن میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں ابھی سائنس کی مینس کی تو ہم اس کے بارے میں آہ لاشٹ کلاس میں اور لاشٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ریپروڈکشن چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے آہے ہم لوگ بات کریں گے ایک اور ایمپورٹنٹ چیپٹر کی اور پھلی آتے ہیں چیپٹر بھی پھر کرتے ہیں اس کی بات تو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں چیپٹر ہے یہ کنٹرول اور کوڈینیشن کا اور بہت ہی ایمپورٹنٹ چیپٹر بھی ہے اور چونکہ ابھی کورسیج ویگرہ جو ہیں تھوڑے لگوک کرونا کال سے ہی ریڈیوز ہوئے ہیں تو ان کورسیج کے کارن اور ریڈیوز ہوئے کے کارن ویٹیج جو ہے چھوڑا آگی پیچھے ہوا ہے تو یہ بڑے ہی ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے اور جب ہم اس میں بات کرتے ہیں کنٹرول کوڈینیشن کرو رہا ہوں تو کوئی دائیں بائیں نہیں تو سب سے پہلی بات ہم لوگ کر لیتے ہیں کس کے ہیومن نروس سسٹم ہیومن نروس سسٹم نے برین سپائنل کورڈ اور نوز ان تین کی چرچہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ سینس آرگن جو بھی ہم نے بچپن سے پڑھا ہے اب اس میں دو باتیں ہمیں دیکھنا ہے ایک تو ریسپٹر تو ای ریسپٹر is a cell in a سینس آرگن which is sensitive to a particular type of stimulus اب particular type of stimulus کیا ہوتے ہیں جس کے کارن کی ہم کوئی unwanted activity show کرتے ہیں وہ جیسے کئی بار ہمیں انجان میں ہم نے کوئی گرم چیز پہ ہاتھ چلا گیا تو ہم کیا کرتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ریسپٹر وہ شیل ہوتے ہیں جو information کو receive کرتے ہیں ریسپٹر کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں جیسے photoreceptor اب photo کا مطلب light ہوتا ہے اب light کو یا light کے presence میں absence میں اس کو fill کرنے کا کام کون کرتا ہے آئی کرتا ہے phono receptor جو sound کو receive کرتا ہو olfactory جو smell کو receive کرتا ہو statory جو test کو receive کرتا ہو اور thermoreceptor جو heat یا code کے بارے میں بتاتا ہو تو یہ receptor ہے یعنی یہ information receive کرنے والے ہیں ایک بات اب neuron کی چرچہ ہم نے بہت کری ہے neuron longest cell ہوتا ہے ہمارے شریف کا اور ساری information ایک جگہ سے دوسرے جگہ کر لے جانے کا کام neuron کرتا ہے اب neuron میں دیکھئے کچھ ڈائیگرام تو آپ اپنے بک سے دیکھ لیں گے neuron میں کچھ جو components ہوتے ہیں ایک cell body ہوتا ہے cell body جو سارا پورا complete cell ہے ڈینڈرائٹ ہے جو آپ دیکھتے ہیں branch کی طرح بنا رہتا ہے وہ ڈینڈرائٹ اور exon exon اس کا جو body ہوتا ہے وہ exon ہے last exon ending بھی آپ دیکھو گے ڈڈ کی طرح وہ root کی طرح وہ نظر آتا ہے دیکھ کے neuron کو ہم تین type میں divide کرتے ہیں ایک sensory neuron ہوتا ہے motor neuron ہے ایک real neuron ہے sensory وہ ہوتے ہیں جو impulse کو information کو sensory cell سے sensory cell ابھی بتایا جو light کو receive کرتا ہو smell کو receive کرتا ہو sensory organ ہے تو جو sensory organ سے central nervous system central nervous system میں brain اور spinal cord آتے ہیں تو sensory nervous system سے تک جو information کو لے جاتا ہے وہ sensory receptor ہے پھر cns میں دو باتیں کریں ہم نے ایک brain کی اور ایک spinal cord کی تو brain اور spinal cord میں جو transfer ہوتا ہے message کا neuron کا information کا وہ کام کرنے کا neuron جو کام کرتا ہے motor neuron کہلاتا ہے اور ایک relay ہے کہ جب information ہمارے sensory neuron سے cns میں چلی گئی تو cns وہاں سے فیصلہ لے گا کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے جیسے اگر ہم نے کوئی hot thing touch کیا تو وہ sensory organ لے کر کے cns تک گیا sensory neuron جو ہے وہ لے کر کے cns تک گیا cns میں اب کہاں بھیجنا ہے central nervous system میں ہم ہم نے پڑھا ہے کہ brain میں بھی تین پارٹ ہیں ان کے پڑھا ہے الگ الگ function ہے spinal cord پہ الگ الگ function ہے تو وہ information کس exact point کے لیے ہے وہاں تک پہنچانا motor neuron کا کام ہے اب وہاں سے جو آدیس ملتا ہے اس کو واپس لے کے effector تک آنا وہ کام ہے جو delay neuron کا تو یہ sensory اور motor neuron کے بیچ میں ایک کیا کرتا ہے breeze بناتا ہے information لے کے واپس جاتا ہے آدیس لے کے واپس جاتا ہے اب آجاتے ہیں nervous system میں تو دو چیزیں ہم نے دیکھا ایک cns ہوتا ہے central nervous system ایک pns ہوتا ہے peripheral nervous system میں زیادہ ڈپلی آپ کو نہیں بتاؤں گا بس صورت میں بتا رہا ہوں central nervous system میں brain اور spinal cord ہوتا ہے brain کے تین پارٹ ہوتا ہے چھوڑا دیکھ لیں گا ہم آگے ابھی اور جو peripheral nervous system ہوتے ہیں وہ autonomic اور voluntary دو ہوتے ہیں autonomic وہ ہوتے ہیں جو اپنی مجی سے کام کرتے ہیں جن کے اوپر ہمارا کوئی control نہیں ہوتا ہے involuntary بھی کہتے ہیں وہ sympathetic اور parasympathetic دو طرح کی ڈیویزن اس کے ہوتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں brain میں تو دیکھو brain میں جو ایک تو سب سے اوپر کا پارٹ cranium ہوتا ہے اس کے نیچے winnings ہوتے ہیں اور پھر سب سے نیچے cerebral spinal fluid ہوتا ہے جس کے اندر کی brain ہمارا چھپا ہوا ہوتا ہے یا یوں کہیں ہے کی protected ہوتا ہے brain کو ہم تین پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں four brain ہے mid brain اور hind brain ہیں یہاں بات بارنا چھوٹا دیماغ ہوتا ہے چھوٹا دیماغ میں پیچھے ہوتا ہے hind brain four brain یہ آگے کا دیماغ ہے اور mid brain یہ بیچ کا پارٹ ہے اب یہاں پہ ایک سب سے important question فٹا فٹ نوٹ کر لیجے یا اپنی کوپی میں کہ cerebral اور cerebral میں کیا difference ہوتا ہے بہت confusion وڑا ورڈ ہے اور یہ important question میں آپ کو بول رہا ہوں تو cerebral اور cerebral میں کیا اندر ہے تو four brain جو ہے وہ mainly cerebral کا بنا ہوتا ہے cerebral ہی کرتے ہیں اس کو اور جبکہ جو hind brain ہے hind brain کے جو تین پارٹ ہوتے ہیں pons, cerebral اور medulla تو cerebral ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کس کا hind brain کا لیکن جو four brain ہے وہ complete cerebral کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ دونوں میں difference ہیں cerebral یعنی four brain جو ہے اب function بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھو brain کیا کیسے question آ سکتے ہیں brain کا آپ کو diagram دے دیا اور brain کے diagram میں آپ کو four brain, hind brain یا mid brain کسی کو آپ کو denote کر دیا اس نے abc سے اور اب آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ اس کا function بتاؤ اور نام بتاؤ تو آپ تب تک brain کے diagram کو concentrate نہیں کرو گے اس کو بنا کے نہیں دیکھو گے تب تک آپ جواب کسی دے سکتے ہوگے تو جو four brain ہے یعنی cerebral ہے وہ main thinking part ہوتا ہے اور it is the site of our faculties such as learning, reasoning, intelligence, personality, memory ان سب کا کام four brain کا ہے cerebral کا ہے اس کے بعد mid brain کا کام آتا ہے mid brain جو ہے جو ہے وہ head, neck, trunk ان سب کے یا visual جو impartation auditory stimuli ہے ان سب کا جو controlling power وہ mid brain کے پاس ہے eye muscle کو pupil size کو جیسے جیسے ہم ہند برین میں تو ہند برین کا تین پارٹ میں نے آپ کو کہا نا پونس ہے cerebral اور میڈولا ہے تو پونس جو ہوتے ہیں وہ ریسپریشن کے لیے ریسپریشن کو regulate کرتا ہے cerebral جو ہے وہ میڈولا میڈولا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہرٹ بیٹ ہے بلڈ سرکولیشن بلڈ پریشن بلڈ پریشن سنٹر ہے ایلیمنٹری کنال کا مومنٹ ہے ان سب کا جو کنٹرولنگ سنٹر ہے سویلنگ کفنگ سنیزنگ ان سب کو میڈولا اب لنگاتا یعنی کی ہند برین کا تیسرا پارٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے یہ میں نے برین کے فنکسن آپ کو بتا دیئے اب فٹا فٹا جاتے ہیں سپائنل کوڈ کے پاس اور سپائنل کوڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سلنڈرکل جو ہماری جیڑ کی ہڈی ہے اس پہ جو ورٹیبرل کولم بھی بنے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر ہمارا سارا سسٹم جو ہے سپائنل ناؤس جو ہے وہ سپائنل کوڈ سے آرائز کرتے ہیں یہ بھی دھیان ڈٹھنا ہے اب ہم فٹا فٹ بات کر لیتے ہیں ریفلیکس ایکسن اور ریفلیکس آرک کے بہت دھیان سے دیکھیں گے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں ایکسن کیا ہے جو کام ہو رہا ہے وہ ایکسن ہے اور اگر ہم نے اس کو ڈائیگرام کی ترو دکھا دیا تو ریفلیکس آرک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ریفلیکس آرک بنا ہوا ہے کیا ہے اس میں ایک ایفیکٹر ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ سٹیمولس جو ریسیب کرتا ہے یعنی ریسیپٹر ہے دھیان سے دیکھئے گا انفورمیشن جیسے میں ابھی ایک ہی ایجامپل لے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت سارے میں جائیں گے اگر ہم کوئی ہوت ٹھنگ ٹچ کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ یہ سنسری نیورون ایکٹیو ہو گیا اس پارٹ کو جہاں پہ ہم نے ٹچ کیا ہے وہ ریسیپٹر کہلائے گا وہاں سے الیکٹرک ایمپلس یعنی کہ جو انفورمیشن ہے وہ سپائنل کوڈ میں گیا ڈیلے نیورون کے پاس یہاں سے یہ موٹر نیورون میں گیا یعنی کہ موٹر نیورون یہاں پہ اس کا کام کرنا ہے سنٹرل روہ سسٹم کے بیچ میں جو آدال بردان کرنا ہے جو ٹرانسفر کرنا ہے وہ کیا اور پھر جو یہاں سے آدیس ہوا وہ موٹر نیورون واپس جو ہے سنسری کو دے کر کے اور کہاں تک پہنچا دے گا ایفیکٹ اپتے ہیں یہ جو آرک ہم نے بنایا جو پاتھوے ہم نے بنایا اسی کو ہم ڈیفلیکس آرک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکشن ہو ڈیفلیکس آرٹ اب آ جاتے ہیں بات کریں گے آپ سے کی انڈوگرائن سسٹم یعنی ہرمونز کے بارے بات کریں گے اور ہرمونز جہاں سکریٹ ہوتے ہیں اس کو گلینڈ کرتے ہیں گلینڈ وہ جگہ ہے وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہرمونز سکریٹ ہوتے ہیں اب جب ہرمونز کی بات کریں گے تو دیکھو الگ الگ ہرمونز ہیں جیسے ہائپو تھلمس گلینڈ ہے یہ جہاں سے یہ دو طرح کے ہرمونس رح اور آئی ایس انویڈنگ اور ہرمون سکریٹ ہوتا ہے جو ریلیجنگ ہرمونس ہیں وہ پٹویٹری to سکریٹ ہرمونس یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے پٹویٹری گلین کو پٹویٹری گلین کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے جگہ آتا ہے بھائی سکریٹ کرو تو اب آپ کہیں گے پٹویٹری کیا کرتا ہے تو پٹویٹری گلین جو ہے اس میں تین لوگ ہوتے ہیں پیٹوٹی کیا کرتے ہیں پیٹوٹی گلینڈ جو ہے وہ گروت ہرمون ہائیروڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون ان سم ہرمون کو سکریٹ کرتے ہیں پیٹوٹی گلینڈ کا کام ہوتا ہے تو یہ جو ہائپوثلمس ہے ریلیجنگ اور انیبیٹنگ انیبیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے انیبیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ہرمونز کو روکنا تو یہ ہائپ آئ اٹھلونس کچھ نہیں کرتا یہ صرف پنچ کرتا ہے کس کو پٹرویٹری گلینڈ کو اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اگر اس ہرمون کی بات کریں تو روکے گا انیوٹنگ ہرمون کی اور ریلیجنگ کی بات کریں تو یہ اس کو سٹیمولیٹ کرے گا کس کو پٹرویٹری گلینڈ کو کس لیے کہ اگر گروہت ہرمون کسی میں کم ہو گیا تو برونہ ہو جائے گا گروہت ہرمون جائے ہو گا تو ہ lakhلی ہو جائے گا اسی طرح سے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہوتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ سے سیکریٹ ہوتے ہیں اور اگر تھائرائیڈ گلینڈ تھائر اکشین ہارمون کی سیکریشن نہ کرے کم کرے تو پھر اسے بیماری ہو جاتی ہے تھائرائیڈ کی اسی طرح سے جو فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہیں یا لٹنائزنگ ہارمون ہیں ان سب کا جو کام ہوتا ہے وہ سپارم کو یا میچیور ایک کو ڈیولپ کرنا ہے نا اتنا ڈیپلی نہیں کرنا ہے ابھی آپ کو کچھ جتنا آئے گا یعنی کہ جو گروہ ہارمون ہے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ایمبرٹنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے پینیل گلینڈ کی بہت ایمبرٹنٹ ٹاپک ہے یہ ابھی ایک سپتہ سے کوشن بھی مل جائیں آپ کو اپینیل گلینڈ یہ جو ہے ٹو سربرل ہیمیسفیر جو برین کے ہوتے ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور اس کا کام ہوتا ہے جو سرکیڈین ریزم جو ریزم ہماری ہوتی ہیں ہرٹ بٹ کی اس کو کنٹرول کرنا اس کے بعد تھائرائیٹ گلینڈ تھائر اکشن سپریٹ کرتا ہے یہ ہرمون کا نام ہے تھائر اکشن اور اس کا کام ہوتا ہے اکسیڈیشن اور میٹابولیزم کو کنٹرول کرنا ایمبرٹنٹ ہوتی ہیں یہاں پہ بات سمب کریں گے پاری تھائرائیٹ گلینڈ کی اور پاری تھائرائیٹ جو گلینڈ ہے وہ کیلسیم اور فوسفیٹ لیول ہمارے جو بلڈ میں جو اس کا لیول ہے اسے کنٹرول کرتا ہے تھائیمس گلینڈ تھائیموسی نام کا اس سے ہرمون نکلتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیل کے یعنی لیمفو سائیڈز کے ڈیفرنسییشن یا ڈیبلوپمنٹ میں یوز کرنا وائٹ بلڈ سیل ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ ہمارے یہ بی ایس اپ ہوتا ہے باہر سے کوئی بھی اگر انویڈ کرتا ہے کوئی بیکٹریہ کوئی میکرو آرگینیزم تو اس کو اسے فائٹ کرنے کا کام انویڈ سیل کرتا ہے اسی طرح سے جب ایڈرنل گلینڈ کی بات کرتے ہیں تو ایڈرنل گلینڈ سے ایڈرنلین ہرمون سیکریٹ ہوتا ہے اس کی بات کرلوں ایڈرنلین ہرمون سیکریٹ کرتا ہے اور ان کا کام ہوتا ہے بورڈ دیز ہرمون ٹوگیتر کنٹرول ایموشن فیر اینگر اس کو ہم ایمرڈنسی ہرمون بھی کرتے ہیں fall رکھنا امرجنسی ہارمون بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی گصہ ہو ایموشن ہو کبھی ڈڑ جائیں ہم تو دیکھتے ہیں پسی نہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہماری جو ایڈرنیل ہارمون کی فارمیشن ہے وہ اچانک انگریز ہو جاتی ہیں ریلیکشیشن تو یہ سب کیوں کا انگریاض بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے انسولین کا سیکریشن ہوتا ہے جو کی بلڈ میں یا یوں کہیں کی گلکوز کو گلکوزن میں کنورٹ کرتا ہے اگر اس کا سیکریشن کم ہوا تو پھر گلکوزن میں چینج نہیں ہوگا یعنی کہ پھر ہم اسے سگر کی بیماری ہو جاتی ہے پھر بات کریں گے آوریز کی یہاں سے دو ہرمون سیکریٹ ہوتے ہیں ایک اویسٹروجن ہے ایک پوجیسٹرون ہے اور کہاں ہے یہ دیکھو یہ ان کے پوجیشن کو ضرور دیکھ لینا آپ تو اویسٹروجن ہے اور پوجیسٹرون ہے اور اویسٹروجن کا کام کیا ہوتا ہے یہ evolution یعنی کی egg کا formation enhance کرتا ہے اور جو پوجیسٹرون ہے یہ uterus کو reception کے لیے جو fertilized ovum ہوتا ہے اس کو reception کے لیے اس کو تیار کرتا ہے اور pregnancy کو maintain کرنے میں پوجیسٹرون help کرتا ہے تو جیسے مہم نے پڑھا ہے اس میں deprotection والی chapter میں کی جو sex control sorry birth control کے جو losses ہوتے ہیں تو اس میں جو pills use کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پیلز کا یہی کام ہوتا ہے پوجیسٹرون کے سکریشن کو روک دیتا ہے تو جب پلز اس کو روک دیتا ہے یعنی کی جو pregnancy ہے اس کے ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہیں جسٹس وہاں سے تیسٹسٹرون سکریٹ ہوتا ہے اور اس کا بھی کام بھئی ہوگا کیا ہوگا کام اس کا جسٹسٹرون سکنڈری سیکس آرگر جو کریکٹر ہے میل میں جیسے ان سب کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا کام سمجھ گیا اب آپ یہ مستوچنا چھوٹا رہے گا آگے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کی پلانٹ ہارمون کی پلانٹ ہارمون میں آگزین آگزین کا کام سیل انلارزمنٹ سیل دیفرنسی ایسن کرنا سٹیم اور فروٹ گروت بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اوپر سے ایمپورٹنٹ پلانٹ گروت جیسے ایٹروپیزم بغیرہ جو ہم نے پڑھا جیوٹروپیزم سیگموٹروپیزم یہ جو ہے کنٹرول کرنے کا کام آگزین کا کام ہوتا ہے یہ سٹیم اور فروٹ کے گروت کو کرتا ہے کنٹرول اور آگزین کو ہیلپ کرتا ہے آگزین کے انلارزمنٹ میں سیل دیفرنسی ایسن میں ہیلپ کرنے کے لیے آگزین کو تیار کرتا ہے سائٹو کینین سیل دیویزن یعنی کہ الانگیشن کر سکتے ہو آپ اور پلی وائٹل رول اندہ مورفوجینیشن پلانٹ یعنی کی مورفوجینیشن ہوتا ہے اس کا لیف الگ کر دینا سب کا ڈیفرنسی ایسن کر دینا اور جو درمنسی ہے سیڈ کی یا برڈز کی اس کو بریک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے درمنسی کا مطلب درمنسی اف سیڈ کیا ہوتا ہے جب سیڈ جو ہے وہ پلانٹ کے روپ میں کنووائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے ہم درمنسی کہتے ہیں درمنسی بریک ہو گئی اس کے ہے نا اور پھر ایسلین چھوڑیے ایپ سیڈ کیسی آپ پڑھیں گے ای بی ای ایٹ پرموٹس درمنسی انسیٹ ڈیوی اینڈ برڈز اندس انیویڈ گروہ 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 روکتا ہے اور ویلٹنگ آف لیوز جو ہے اس کو بھی افیق کرتا ہے کلوجی آف اس ٹرماتا میں دو طرح کے پلانٹ میں موومنٹ ہوتے ہیں ایک ناسٹک موومنٹ ہے ایک ٹرماتا موومنٹ ہے بہت ناسٹک موومنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے جو ناسٹک موومنٹ ہوتا ہے وہ موومنٹ انڈیپینڈنٹ آف گروہ جو گروہ پہ ڈیپینڈ نہ کرے وہ تو ناسٹک موومنٹ پہ آتا ہے اور موومنٹ ہے وہ گروہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے فوٹو ٹرپیزم جو ہے وہ گروہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیریکشن موومنٹ ہوتا ہے آرینٹیشن پلانٹ کا جو ہوتا ہے وہ لائٹ کے ریسپانس میں ہو جاتا ہے تو اگر لائٹ کے طرف بڑھ جائے تو موومنٹ اگر ان رسپانس آف ٹچ دیج موومنٹ آر ویری کوک آنڈ آر پیسٹ این تچ مین آٹ چوی موی مینوش آ پیڑی کا جو ہوتا ہے تو ناشتی موومنٹ جو ہے اس کا موومنٹ ہے ناشتی موومنٹ موومنٹ ہوتا ہے جس کو گروہ سے کوئی لینا جانا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ 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 اور جو ناسٹی اور جو ناسٹی آہ اس کو چھوڑی اس کو منتے جائے گا اب اس میں کچھ باتیں اور کر لیتے ہیں جو ہمارے ٹروپک مومنٹ میں آئیں گے کون سے کیموٹروپیجم اگر کیمکل کی طرف مومنٹ ہو جائے ہائیڈروٹروپیجم اگر وارٹر کی طرف مومنٹ ہو جائے ٹھک موٹروپیجم ٹچ می نوٹ پلانٹ والا ہے اگر چھونے کے بعد جو گریپ ہے وہ بٹل گارڈ ہے بیٹر گارڈ ہے میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ یہ ایک جامپل ہمیشہ اپنے ریویجن نوٹ میں تیار رکھئے اور اب ہم آ جاتے ہیں کچھ کیوشن پہ بورڈ کے کیوشن کچھ دیکھ لیتے ہیں سب سے پرسٹ دیکھے کیا کر رہا ہے ون ماسکا ہے ویسے کہ ہاو ہی در سپائنل کوڈ پروٹیکٹرین ڈا ہیومن بڈی کیسے ہوتا ہے وات امرال کا علم ہوتا ہے ایک کیج بنا ہوتا ہے بانی کیج ہوتا ہے جس کے اندر وہ پروڈیکٹر ہوتا ہے تو نروس سیسٹم کا نروس ٹیشو کا اور ایک مسکلات ٹیشو کا what is reflex action ابھی بھی بتایا تھا میں نے اسکرائیب the steps involved in reflex action reflex action ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے information جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیجی جاتی ہے اور اسی کو اگر اپنے ڈیاغنام میں بنا دیا تو reflex arc ہو جاتا ہے draw the structure of neuron and level the following on it structure draw کرنا ہے ویسے structure draw کرنے کے لئے بہت کمی آتا ہے اس میں کیا آئی بھی سے نہیں کرکے structure دیا ہوا رہا سکتا ہے اور اس میں آپ کو صرف اس کے نام فنکسن یہ بتانے ہو سکتا ہے تو name the part of neuron where information is required through which information travel as an electric impulse کہاں سے وہ information electric impulse کے synapse جب دو neuron جوڑتے ہیں تو اس جگہ کم synapse کرتے ہیں اب اس کے بعد name the two type of tropygem ابھی بھی میں نے کروایا ایسا اب آپ کو کہاں پھر رہو which of the following action on touch is an example of chemical control تو اس میں touch کے قرآن chemical control کہاں ہوتا ہے movement of touch sensitive plant یا movement in left تو یہ آپ کو دیماغ میں رکھنا ہے بھئی بھئی ہے touch sensitive plant میں ہوگا اب what are gnostic and curvature movement give an example میں نے کہا نا اگزامپل بلکل دھیان رکھیں ناسٹک مومنٹ ابھی بتا ہے نون ڈائرکشنل ہوتا ہے اندیس بیریشن مومنٹ دیو ترزر سنجز اب آ جاتے ہیں یہ ایک جب اتنی ہے ایک کوششن کی نائن سمیں دیکھتے ہیں what is phototropism light کی طرح مومنٹ جو ہوتا ہے phototropism کہلاتا ہے ایکٹیویٹی نہ کریں لیکن اگزامپل ضرور یاد رکھیں اور what is phototropism geotropism label diagram ڈائیگنام ترچ می نوٹ کا سو کر دیتے ہیں i'm sorry phototropism کا ہم نے کیا نا کہ جیسے ایک بند جار ہے اس میں ہم نے کوئی پلانٹ لگا دیا ایک طرف سے اس کو hole کر دیا وہاں لائٹ جائے گی تو جو پتیاں ہیں وہ اس کی طرف بڑھ جائیں گی ایکٹیویٹی لیکن ایسا کچھ مجھے امید نہیں ہے کہ آئے ہے نا میں نے آپ کو جو ایمپورٹنٹ ہے وہ میں نے پڑھاتے پڑھاتے ہی سارا ڈی نوٹ کر دیا ہے which endocrine gland secrates the growth hormone دیکھیں ایک question ہے لیکن ایسے ایسے کئی سارے question اس سے hormone سے بن سکتا ہے what are the hormones name the hormones secreted by thyroid and stay its function gland کا نام دے دیا وہاں سے جو secrate ہونا ہے hormone اس کا نام بتا ہی اس کا function بتا ہی بول گیا define hormones name the hormone secreted by thyroid تو اس طرح سے آپ کے question یہاں سے create ہوتے ہیں اس question میں اس chapter میں اس chapter کو اگر آپ سو رولی تھوڑا سا پڑھ لیں جو جو topic میں نے آپ کو بتائے تو بہت آسان ہے آپ بڑے آرام سے اس کو کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے یہ ایک chapter آپ کا finish ہوتا ہے revision کے لئے آپ کو بتائے